آج کل جو پرسیکیوشن برانچ ہے انہوں نے سبجیکٹ دینے کی بجائے ٹاپکس دے دی ہوئے ہیں تو لیکن ٹاپکس ہیں وہ سی ایر پی سی بغیرہ سے یا پی پی سی سے ہیں یا کرونہ شاہد سے ہیں یا دیگر جو بھی سبجیکٹ ہے وہاں تو ہم ساتھ ساتھ سبجیکٹ بھی پڑھیں گے اور وہ ٹاپک بھی ڈیسکس کر لیں گے جیسے کویسٹن ہے سمجھے تو پہلا اڈیشنل پرسیکیوٹر جنرل میں اور یہی سوال جو ہیں آگے ڈیپٹی پرسیکیوٹر جنرل میں بھی ہیں ڈی ڈی پی پی میں بھی ہیں اور ای ڈی پی پی میں بھی ہے آل مو سلیبس جو ہے پرسیکیوشن کا ہر پوسٹ کا سیم ہے سوائے چند ایک کوئی تھوڑے سے سبجیکٹ ہے مثل سپریم کو رولز ہے تو وہ ای ڈی پی جی میں ہوں یا نہ ہوں تو یہ نہیں کوئی چھوٹ تھوڑے سبجیکٹ کا فرق ہے جیسے ای ڈی پی میں شاید نئے بارڈیننس نہیں ہے تو ایدھر نئے بارڈیننس ہے جو اسی طرح دیگر کچھ لاز ہیں یعنی یہ فرق ہے جو بیسک میجر سبجیکٹ ہیں وہ آر ایک میں سیم ہے سی ای ڈی پی سی پی پی سی کارون شہادت یہ سب میں سیم ہیں انٹی کرپشن لاز یہ سب میں ہیں اور یہی سبجیکٹ جو ہیں یا یہی ٹاپکس جو ہیں یہ آپ کے اے ای ایس جی یا سیول جج کے لیے بھی یہی ہے کوئی وہاں بدل نہیں جانے کیونکہ سی ای 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 پی سی بدل نہیں جانے پی پی سی بدل نہیں جانے تو اس لئے یہ سیول کا جو کرمینل کا ہے وہ کیونکہ سیول کی ابھی سیڈس نہیں آئی تو اس لیے ہم پراسیکوشن کی سیڈس آئی ہوئی ہیں پلاس یہ اسسنٹ ڈیریکٹر انٹی کرپشن کی بھی سیڈس ہیں تو اس لیے ہم کرمینل کو پہلے کرتے ہیں مین وال جیسے سیول جیسے کی آئی اس وقت تک یہ کرمینل کور ہو جائے گا پھر سیول سٹارٹ کر لیں گے ناؤ اڈیشنل پراسیکوشن جنل کا پہلا پیپر جو ہے وہ کرمینل لاوان ہے اور اس میں گیارہ ٹاپکس دی گئے ہوئے ہیں انہیں یا گیارہ جو ہیں ان میں سبریم کو رولز ہے ہائی کو رولز انڈ آرڈرز ہے وہ تو ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹی ہو گئے اور ٹاپکس جو ہیں اس طرح لار لیٹے ٹو جووینائل وہ بھی سمجھیں ٹاپک ہے ویڈسز آف پوٹیکشن یہ پوٹیکشن ایکٹ ایک آیا ہوا ہے پرمیشنل پرول لاز ہیں تو یہ جو ساتھ سے گیارہ تک ہیں یہ تو ڈیفرنس آگے سبجیکٹ ہیں ان سے سوال ہیں ان سے لیٹڈ ہیں تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ سارا سی آر پی سی ہے اس میں جورشتی آف کورٹس ہیں پاور آف پولیس انویسٹیگیشن پروسیجر ٹرائل پراسیسز انیشیشن آف پراسیکوشن ججمنٹس پرنسپل آف سنٹینسنگ سیریسنیس آف فینسز لیول آف ہارم کموٹیشن اور رمیشن پراسیکوشن پراسیکوشن ٹیسٹ سیلیکشن آف ایڈسز اڈیشن ایویڈنس ویڈرال آف کیسز سیکروٹی آف پولیس ریپورٹس ٹینڈرہ پارڈن ٹائپ آف پولیس ریپورٹس ڈسچارج آف ایکیوز پرسنس اپیل زرویین پروسیجر گراؤنڈز یہ جو ہیں یہ سی آر پی سی کے ٹاپیکس ہیں ناؤ فرسٹ جورسٹکشن آف کورٹس ایک چیز دین میں رکھا کریں کہ سب سے زیادہ اس کوسٹن میں پرابلم ہوتا ہے جہاں ڈیفرنٹ پرویجنز اپلائی ہوتی ہے کوئی پرویجن کہاں ہوتی ہے کوئی کہاں ہوتی ہے سٹوڈنٹس عام طور پر کوئی ایک دو پرویجن جو ساتھ ہوتی ہیں وہ ہوتی صحیح ہیں وہ لے کے تو اگلی جو پرویجن کچھ فاصلے پر ہوتی ہیں وہ چھوڑ آتا ہے تو اگر ایک سوال پر چھے سیکشن اپلائی ہو رہے ہیں فرض کریں تو آپ دو لکھتے ہیں تو اہیتے تو سکھو کہ اسی گڑھا ہے یہاں پیپر لیکن آپ نے ون تھرڈ اٹیپٹ کیا ہے پیپر جو ہے کوئیسٹن کو جو ہے وہ ون تھرڈ اٹیپٹ کیا ہے ملکہ اگر بیس نمبر کا سوال ہے تو ونڈ سمجھے آپ کو چھے یا سات نمبر وہ دے گا کیونکہ آپ نے تیرہ چودہ نمبر کا تو اٹیپٹی نہیں کیا وہ پرویجن ہی چھوڑ دی ہیں تو اس لیے ان پرویجن پر خاص طور پر غور کریں اب جورسکشن اف کوٹس اب اور پلس جب سوال آپ نے اٹیپٹ کرنا ہے تو اپنے ٹائم فیکٹر کو ذہن میں رکھنا ہے مسجل سکشن اف کوٹس اب جورسکشن اف کوٹس میں اس نے ٹریل کوٹ کا نہیں کہا آپ کو ٹھیک ہے جی اس لیے سب سے پہلے تو آپ ٹریل کوٹ والی پرویجن لگائے اگر آپ کو فردر ٹائم ہے تو آپ پھر اپلیٹ کوٹ والی پرویجن کا بھی کوٹ کر دیں اگر فردر ٹائم ہے تو رویجنل کوٹ والی پاورل کا بھی آپ دسکس کر دیں ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے ٹائم تو پھر کم از کم ٹریل کوٹ والی کو تو ساری پرویجن ایڈ کریں مینشن کریں اگر اس میں سے کوئی چھوڑ آتے ہیں تو پھر پرابلم ہوگا تو لہٰذا جورسکشن اف کوٹس میں وہ آپ جو ہے میکسیمم پرویجنز کو جو ہے وہ اس پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور ان بریف رہیں زیادہ ڈیٹیل نہ دیں اس سے زیادہ پرویجن اگر ایڈ کر لیں گے تو آپ کو نمبر زیادہ ملے گی بجائے اس کے کہ ایک پرویجن کوئی آپ ایکسپلین کرتے کرتے چار سفہ پر لے گئے اور اس طرح اگر فرض کریں اس میں آپ نے بیس سیکشن کوٹ کر دیئے ہیں اور وہ تھوڑے تھوڑے ڈسکس کر دیئے گئے ہیں تو وہ نمبر آپ کو زیادہ ملے گی بجائے اس کے دو یا تین سیکشن میں آپ نے کوئی دس سفہ بھر دیئے ہیں تو وہ آپ کو نمبر کم ملے گی تو جورسکشن اف کوٹس فرس سیکشن is سیکشن سیکش آف دا کوڈ آف کریملل پروسیجر ایٹی نائنٹی ایٹ ساتھ کوششن کیا کریں یہ سال بھی یاد ہو جائے جو بڑے بڑے جورسکشن اف کوٹس سیکشن سیکش بزاتا ہے کلاسز اف کریملل کوٹس این میجیسٹیٹس سب سے پہلے کلاسز کا پتہ چلے گا تو آگے جورسکشن ہے نا مجیسٹیٹ کی اپنی جورسکشن ہے سیشن کی اپنی جورسکشن ہے ہائی کوٹ کی اپنی جورسکشن ہے سپریم کوٹ کی اپنی جورسکشن ہے سپریم کوٹ کی جورسکشن ہے وہ کانسیچوشن کوٹ ہے کانسیچوشن کی جورسکشن ہے یا کوئی تھوڑی بہتی سپریم کوٹ رولز کے مطابق ہے اس کے لیکن مین کانسٹیوشنل ہے وہ آرٹیکل وان ایٹی فور سے آرٹیکل وان ایٹی ایٹ تک ہے کانسٹیوشنل پاکستان میں لہٰذا اس کا ایز یہاں سی آر پی سے تعلق نہیں ہے سی آر پی سی کی جو سکشن ہے وہ فرم مجسٹیٹ ٹو ہائی کورٹ ہے سو کلاسز آف کورٹس بیسائیڈز دہ ہائی کورٹ سیکشن سکس اس کا مطلب ہے وان آف دہ دیگر جو لاز ہیں ان کے تحت یا سپیشل کورٹس جس کا کہتے ہیں جس سے انٹی کرپشن کورٹ ہے نیب نیشنل اکانٹیمیلیٹی کورٹ ہے سائبر کرائمز وغیرہ کے لیے کورٹ ہے سپیشل یا سنٹرل کورٹ ہے تو وہ باقی کورٹس بھی ہیں کانسٹیو انڈر اینی لوگ دیر شل بی ٹو کلاسز آف کربنل کورٹس پاکستان اب بیسائیڈز ہائی کورٹ یعنی اوپر بیسائیڈ کر گیا ہے وہ ساری کورٹس جو ہیں ان کو کور کیا ہے اس نے کہ ہائی کورٹ بھی ایک کرمنل کورٹ ہے اور ہائی کورٹ کی اریجنل جورسکشن بھی ہے وہ جا کے آگے سیکشن ٹوینٹی ایٹ میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ بھی ایک اریجنل جورسکشن رکھتا ہے تو سیکشن سس کے ساتھ جا کے آگے آپ سیکشن ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی نائن تھلٹی تھلٹی ون تھلٹی ٹو تھلٹی تھری تھلٹی فور یہ سارے سیکشن اٹریکٹ ہوگے اب عام طور پر سوڈنٹ جو ہیں وہ سیکشن سکس پر اکلوز کر دیتے ہیں سو سیکشن سکس از ون آف ادھر سیکشن آلس اپلائی ہوں گے ناو کورٹ آف سیشن ایک کورٹ آف سیشن ہے اور کورٹ آف میجیسٹیٹس اب میجیسٹیٹ کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے انٹو تھری کلاسز میجیسٹیٹ فرس کلاس میجیسٹیٹ سیکنڈ کلاس اینڈ میجیسٹیٹ تھرڈ کلاس تین میجیسٹیٹ کوٹس سیشن کی ایک ہی کورٹ بتائی گئی ہے اڈیشن سیشن جج اور سیشن جج کو علیہ دا نہیں کیا لیا دی آف دا سیم پار سیورف ایڈمسٹریشن پاور ہے سیشن جج کے پاس کیس مارک کرنے کی کیس انٹرسٹ کرنے کی باقی جو پار ہیں اڈیشن سیج جج کی اڈیشن سیج سے سزا دے گا یا بری کرے گا تو اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں لائی کرے گی سیشن جج کے پاس نہیں لائی کرے گی ایون سیشن جج کو وہ اپنے فیصلوں کا آنسربل نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں اپیل جانے ہیں آنسربل بھی تو اس کو ہو رہا ہے نا تو اس کا نہیں ہے سو دو قسم کی کورٹس لیکن اس کے علاوہ ہائی کورٹ سپیشل کوٹس کانسٹیجیٹرڈ انڈر سپیشل ڈیفرنٹ لاوز وہ جو جو بلا ہے اس کے اندر کہہ دیا ہے کہ کونسی کوٹ ہوگی بعض دفعہ انہی کورٹس جو ہے سیشن کو پاور دے دی جاتی ہے مجسٹیٹ کو پاور دے دی جاتی ہے بعض دفعہ اس لا کے تحت سیپریٹ اور انڈیپرنٹ کوٹس بلائی جاتی ہیں جیسے کنزیوبر کوٹ ہے جیسے سپیشل جائے سنٹرل جو ہے وہ امیگریشن آرڈیننس کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے دوکھے فرار سے لوگوں کو بیر بیتے ہیں یا نہیں بیتے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے انٹی کروپشن لاز ہیں انٹی کروپشن کو ڈیل کرتے ہیں جن میں پبلک سرونٹس انوال ہوں ان کو ڈیل کرتے ہیں نیب عدالت ہے جو میگا کروپشن کیسز ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں وہاں جو رسکشن اس کی دے دی گیا ہے کہ کون کون سے میٹر جو ہے نیب انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے اور ان میں چلان وغیرہ سامٹ کر سکتی ہے جو نیب عدالت ان کا اختیار رکھتی ہے تو سو دیز آر نیکسٹ سیشن ڈیویژنز اینڈ ڈیسٹکس تیریٹوریل ڈیویژنز مثلا لاہور میں واقع ہوگا تو سیٹرلی اب شیخ اپرے والا سیشن جائے تو اس کی جورسکشن نہیں کر سکے گا یا میجسٹیگیٹ نہیں کر سکے گا تو وہ حکوم پروینشل گورنمنٹ جو ہے اس نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہیں انٹو ڈیویژنز سیشن ڈیویژنز اینڈ ڈیسٹکس اور اسی لیے ہمیشہ سیشن ڈیویژنز لکھا جاتا ہے اکیلا سیشن جائے نہیں لکھا جاتا سیشن مینز سیشن جنہی مور دن ونڈ ویژن بھی ہو سکتا ہے ایک سیشن جائے کو مور دن ونڈ ویژن میں بھی مور دن ونڈ ڈیسٹک میں بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو دیجئے اس لیے وہ لفظ وہاں سے ہی جو انہوں نے ہمیشہ لفظ سیشنز جہاں بھی لکھیں گے خالی آگے ایس یہ نہیں ہوتا کہ ایس نہ ہوتا ہے ایس ضرور ہوتا ہے نیکس ہی تو وہ گورمنٹ نے یہ گورمنٹ کی اختیار ہے کہ اس کو ڈیسٹک بنانا تحصیل بنانا اور سیشن ڈیویژنز یہ گورمنٹ کا ہے ہائی کورٹ کا صرف پوسٹنگ ٹرانسفر ہے ہائی کورٹ کا اختیار کے ظلہ تحصیل بنانا نہیں ہے نیکسٹ کوٹ اف سیشن پروینشل گورمنٹ شلل اسٹیبلش ای کوٹ اف سیشن فر ایوری سیشن ڈیویژنز اینڈ اپوائنٹ جاج اف سچ کوٹ یہ جو اپوائنٹ اے اف جاج اف سچ کوٹ ہے یہ جو پرانا جوڈیشل سروس روز تھے نائنٹی سکشی ٹو کے وہ رپیل ہو گئے اب جو ہیں جوڈیشل سروس رول revenues نائنٹی نائنٹی فور ہیں پنجاب جوڈیشل سروس رولی نائنٹی نائنٹی فور اس طرح سندھ جوڈیشل سروس رولی نائنٹی نائنٹی فور بلوچستان جوڈیشل سروس رول تو اس کے تیت انہیں آگیا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ کی پار ہے یہ اب ہائی کورٹ کو دے دی گئی ہے ہوں گیا کلیئر یعنی آپ پاور جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے جج کو اپوائنٹ جو آئی کوڈ نے کیا ہے پہلے ان کا نوٹیفکیشن گوھر نارا پنجاب کرتا تھا ان کا نوٹیفکیشن ایس ان جی ایڈی کرتی تھی نائنٹی نائنٹی فور سے پہلے لیکن اب جو اپوائنٹمنٹ کا آرڈر ہے وہ نیا سیول جج بنتا ہے جو نیا اڈیشن سیج بنتا ہے تو اس کو اپوائنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ آئی کوڈ کرتا ہے نیکسٹ پرویشن گوھر میں آلسو پوائنٹ ایڈیشن سیج جج جو ہے یہ صرف جو ہے سندھ میں ہیں باقی یہ پنجاب وغیرہ میں کوئی نہیں ہے نیکسٹ سیج جہ 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 وان آف سیج دیویشن می اپوائنٹ بائی دا پرویشن گوھر میں تو بھی آلسو ایڈیشن سیج جہ 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 فرندہ ڈیویشن کسی اور ڈیویشن کا بھی لگا سکتے سیج جہ جہ تس وسیج جہ نیکسٹ سبارڈیٹation kach پرویشن کو می اپوائنٹ ایس می پرسناز تک سیک سیک کلاس پرویشن گوھرمنٹ کی ممی پرویشنگ گوھرمنٹ کی 9 9 9 اور باقی سندھ صاحب کا بتا دیا ہے میں نے وہ بھی پرمیشل گورنمنٹ کا یعنی یہاں جو ہے اصولاً یہ امینڈمنٹ ہو جانے چاہیے تھی سی ایر پی سی جو ہے کمپیلیٹیو سٹیڈی کر کے تو اس کے تحت یہاں پرمیشل گورنمنٹ کا لفظ ڈلیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ اتنی تکلیف کرتا کوئی نہیں ہے یا یہ کم از کم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پرمیشل گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس لاغ کو امنڈ کر کے تو جو کریکٹ پوزیشن اب اس کے تحت وہ لگا دینا چاہیے سپیشل جوڈیشل میجیسٹیٹ وہ بھی پرمیشل گورنمنٹ انگلو فارمر اگزیکٹیو میجیسٹیٹ آل ارنی وہ فارمر اگزیکٹیو گرابی انہیں ختم کر دیئے ہوئے ہیں نیکس اپوینٹمنٹ اف سپیشل میجیسٹیٹ وہ بھی اب پرمیشل گورنمنٹ اپوینٹ کرتی ہے لیکن ہائی کورٹ سے ان کو لیتی ہے نیکسی ویڈا کنسلٹیشن آف ہائی کورٹ نیکس ناؤ یہ تو گیا ایک کورس کا سٹرکچر کے ان کو پوینٹ کون کرے گا ابھی جورسٹرکشن ان کی صرف ٹیریٹوریل جورسٹرکشن کا ذکر ہوا ہے باقی جورسٹرکشن جو ان کی ہے جورسٹرکشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے ٹیریٹوریل جورسٹرکشن ہے صرف ٹرائی کی what is their power what quantum of sentence they can award یہ ان کی اگلی پاور ہے regarding awarding conviction and sentence or regarding deciding the case کیا ہے ملے ایریا یہ ہے lahore district ہے تو اب یہ تو ایک territorial jurisdiction ہے اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ایک سزا کتنی دے دے گا ٹھیک ہے جی وہ سزا والے section جو ہیں وہ یہ اب شروع ہو رہے ہیں مثلا section 30 اور 34 to be read together پھر section 32 magisterial powers ہیں کہ magisterate کتنے کتنے سزا دے سکتے ہیں پھر session ہے کہ session کتنے سزا دے سکتا ہے session death life or any other sentence but if he will award death sentence that is subject to confirmation of high court باقی جو بھی سزا دے گا اس کے خلاف کو اپیل کرتا ہے تا جو اپیل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی باقی جو magisterial دے دی گئی ہیں so section 6 سے section 14 تک جو ہیں یہ سارے آپ لکھیں گے ان کی territorial jurisdiction ان کی appointment یہ jurisdiction of courts میں آئے گا اس کے بعد section 28 پر آ جائیں گے 28 29 30 31 32 33 34 34 34 تک یہ provision اس میں آئیں گے now offenses under penal code subject to the provision of this code an offense under پاکستان penal code may be tried by high court اب وہاں 6 میں آپ نے پڑا besides high court لکھا ہوا تھا یہاں پہلی پار وہ دے رہا ہے high court by the high court پاکستان penal code کے offenses جو ہیں وہ کون کون try کر سکتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے subject to the other provisions of this code اور اس code میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ جو first jurisdiction ہے وہ civil criminal دونوں میں یہی principle ہے the case will try by the court of lowest jurisdiction جس کی سب سے کم اختیار ہے وہ try کرے گی اور یہاں crpc میں ایک second schedule دیا ہوا ہے اس schedule میں jurisdiction دے دی گئی ہے کہ کون سا case کون سا judge یا magistrate try کرے گا so crpc پر ساری jurisdiction جو ہے ویسٹ کر رہی ہے وہ second schedule کے مطابق کر دی گئی ہے مثلا آج حکومت چاہے تو اس کو بدل دے ہوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی رہے گا اور کئی میں بدلائے انہوں نے مثلا جو پہلے offense تھا defamation پرانا اگر میجریک دکھا کے دیکھیں گے تو اس کی jurisdiction جو تھی وہ لائی کرتی تھی before the magistrate چلان جو سامٹ کرتا تھا وہ before the magistrate اب اس کی jurisdiction بدل کے تو انہوں نے دے دیا ہے court of session کو اب وہ session trial ہے اب وہ magistریل trial نہیں رہا کہاں بدلی انہیں jurisdiction ایک defamation ordinance آیا دوزار دو ہے شاید اس defamation ordinance میں انہیں civil اور criminal دونوں کی jurisdiction جو ہے وہ اس میں session کو دے دی ہے یا district judge کو دے دی ہے اس میں civil judge کی بھی jurisdiction آست کر دی ہے عام civil civil judge first class تو unlimited jurisdiction رکھتا ہے اس کے تو jurisdiction limit ہی کوئی دیا ہے لیکن وہاں کہہ دیا گیا کہ مثلا آپ نے اگر ایک ہزار کی بھی defamation کا case کرنا ہے suit for damages civil میں تو پھر بھی آپ کو district judge کے پاس کرنا پڑے گا آپ civil judge کے پاس نہیں جا سکے گے اسی طرح criminal matter میں ایک دو تبدیلیاں کی گئیں defamation ordinance میں ایک تو initiation of criminal proceedings on the base of private complaint complaint پر ہوگا پرچہ نہیں ہوگا فی ایر نہیں ہوگی اور دوسری انہیں چینج کی کہ اس کا trial جو ہے یہ court of session میں ہوگا تو لہٰذا second schedule اگر دیکھیں گے جا کے جو ہے four double line four five hundred five zero one five zero two وہ defamation کو سارے section ڈیل کر رہے ہیں اگر وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہاں انہیں amend کر کے court of session کر دیکھیں گے اگر دیکھیں گے آجا سیکنڈ شیڈیول جو ہے اس میں بڑی جگہ court of session بھی لکھا ہوا ہے لیکن try کر رہا ہوتا ہے magistrate section 30 30 وہاں court of session لکھا ہوا ہے try کر رہا ہوتا ہے magistrate section 30 لہٰذا second شیڈیول کو magistrate section 30 کے ساتھ section 30 CRPC magistrate section 30 وہاں سے نکلا ہے section 30 CRPC کے ساتھ ملا کے پڑڑا ہے کیونکہ سوائے death کے باقی تمام کیسے جو ہیں وہ magistrate section 30 try کر سکتا ہے لیکن سزا جو ہے وہ دے سکتا ہے up to seven years